بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورز ویلکم بیٹھو میرے چینل مائی فیشن سٹوڈیو آج ہم آپ لوگوں نے بہت ایزی میں میں پلاوزو کی کٹنگ لے کر آئے ہیں جو کہ آپ بہت کم فیبرک میں بنا سکتے ہیں جیسے کہ ایک ٹراؤزر کی فیبرک ہوتی ہے یا پھر ایک شلوار کی فیبرک ہوتی ہے آپ اسی فیبرک میں پلاوزو کی بہت اچھی سی کٹنگ کر سکتے ہیں اور بہت ادا گھوم کے ساتھ جیسے کہ ایک دہنگا ہوتا ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس فیبرک کو ڈبل کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے کنی کو کنی کے ساتھ ملا کر فیبرک کو ڈبل کر لیا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ٹرائنگل شیپ دینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو ٹرائنگل شیپ دینی ہے سیدھا سا سیدھا فیبرک کر بہت آسانی کے ساتھ خود جلدی کٹنگ ہو جاتا ہے یہ تین سے چار منٹ میں آپ یہ کٹنگ کر سکتے ہیں پلاوزو خود سے بھی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو سیرے سے سیرے کو ملا لینا ہے ہمارے ٹرائنگل شیپ آ گئی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ایک اور فول کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ایک اور فول کیا ہے اس سے فول کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو ایک اور فول کرنا ہے تاکہ ہمارا نشان جو ہے صحیح ہو جائے یہ ہم ایک فورٹینچ کے فلاوزو سیرے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اب آپ نے سیرے کے ساتھ اس کی کٹنگ کر لینی ہے یہ ہماری کٹنگ ہو گئی ہے یہ دیکھیں اب اس میں تھوڑا سا جوڑ آئے گا فیبرک میں آپ کی یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ جو جوڑ کا کپڑا ہے جو جوائنٹ ہوگا یہ جو ہماری فیبرک پچی ہے اسے میں سے یہ جوائنٹ بھی لگ جائے گا یہ دیکھیں ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس فیبرک میں سے ہی آپ جوائنٹ کو لگا سکتے ہیں اس طرح سے آپ رکھیں اس کو اور جو جوائنٹ ہوگا وہ آپ کٹ کر لیجئے اور میں خیال رکھیں یہ جو جوائنٹ آپ نے کٹنگ کرنا ہے فیبرک آپ نیچے والے پیس پر رکھیں جو کمپلیٹ ہے اس کے بعد آپ ایزیلی اسے کٹنگ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ کٹنگ مت کیجئے جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بعد میں ہم نے نیچے رکھ کے اس کی کٹنگ کیجئے اس کے بعد آپ نے دیکھیں ہم بالش نیشان لگا رہے ہیں تو یہ نے چار بالش کے بعد اس کی کٹنگ کر لیجئے اس طرح سے سیدھی چونکہ ہم نے اس میں اوپر بیلٹ ڈالنا ہے تقیبا ہم اس میں بیلٹ ڈالیں گے تو آپ اس طرح سے کٹنگ کر لیجئے سیکس سینس کے اس میں بیلٹ ڈالیں گے تو اس کی ویٹ ہے وہ کم ہے تو ہم اس کی سائیڈ میں تھوڑا سی یہ اس طرح سے آسان ہم اس میں ڈالیں گے ہمارے پاس فیبرک بچی ہوئی تھی اور ہم نے آسان کی کٹنگ اس طرح سے کرنی ہے جیسے کہ آرم ہول ہوتا ہے اس طرح سے ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے جوائنٹ ڈال دیا ہے یا ہمارا پلازو کٹنگ ہو گیا ہے اب آپ نے اس کی آسان ہے وہ جوڑنا ہے اس سائیڈ سے آپ نے اس کی سائیڈ لگا لینے ہے اوپر آپ نے بیلٹ ڈال دینا ہے اور آپ کا پلازو ریڈی ہو جائے گا نیچے آپ چاہیں تو کوئی پکو کر لیجئے یا پھر آپ کوئی لیس لگا سکتے دیکھئے